ہیلو ریون آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں بی ایسے ٹرکی کلاسس میں اور آشا کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے اور اپنے آنے والے اگزام بیس آگست کے اگزام یعنی کہ یو پی ٹرپل سی پی ٹی کی پیٹ کی تیاری آپ لوگ کر رہے ہوگے تو آپ کے پیٹ کے اگزام کو اور بھی بہترین بنانے کے لیے آپ کی پیٹ کی تیاری اور بھی شاندار بنانے کے لیے ڈیلی میں آپ سبھی کے لیے کچھ امپورٹن کوشنس لے کر آتا ہوں اور آج جو آپ کو جتنے بھی کوشنس دیکھنے کو ملیں گے سبھی بہت ہی مہتپوند دیکھنے کو ملیں گے تو ہم لوگ اپنی کلاس کو بھائی شروع کر رہے ہیں تو یہاں پر پہلا پرشن آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ مہا دھملی کے شیرش پر شروع ہوتی ہے مہا دھملی جو ہے یہ دہینے نلے کے شیرش پر شروع ہوتی ہے بائیں نلے کے یا دہینے علند کے یا بائیں علند کے تو یہاں پر آپ کو بتانے اس پرشنے کا صحیح اتر لیکن اس سے پہلے سبھی لوگ ایک بار کلاس کو شیئر کر دیجئے آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے ایک بار کلاس کو شیئر کر دیجئے تو یہاں پر اگر آپ لوگ بات کریں تو دیکھیں بائیں بائیں نلے آپ کو یاد رکھنا ہے یعنی کہ مہا دھملی کے بائیں نلے پر شروع ہوتی ہے مہا دھملی جو ہے بائیں نلے کے شیرش بھاگ سے شروع ہوتے ہیں آپ سبھی لوگ کو یاد رکھنا ہے تو اس پرشن کا صحیح اتر آپ کا آپشن نمبر بھی ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ کے گیلونائزیشن کا مطلب اس پاتھ کو پتلی پرد کے ساتھ آورن کرنا ہے کرومیم جستہ ایلومینیم یا نیکل تو بتائیں گے سبھی لوگ اس پرشن کا بلکل صحیح اتر بتائیں بائیں گیلونائزیشن کا ارث آپ کو بتانا ہے دیکھیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے گیلونائزیشن کا ارث کیا ہوتا ہے اس پاتھ پر جستے کی پتلی پرد کے ساتھ آورن کرنا تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا بائیں آپشن نمبر بھی رائٹ آنسر ہو گیا جستہ اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو گیا اس پاتھ پر جستے کی پتلی پرت کے ساتھ آورن کرنا ہی اسی کو گالنائزیشن کہتے ہیں اگلا پرشن دیکھئے کہ سی سکسٹی ایک انو ہے جس میں روپ میں ویستی ساٹھ کارمن پرمانو ہوتے ہیں تو بتائیے بھائی پندرہ پنچ بج اور اٹھارہ شٹ بج یا اٹھارہ پنچ بج اور پندرہ شٹ بج یا بارہ پنچ بج اور بیس شٹ بج یا بیس پنچ بج اور بارہ شٹ بج تو یہاں پر بتانے آپ سبھی لوگوں کو اس پرشن کا صحیح تر کیا ہو سکتا ہے تو یہاں پر اس پرشن کا صحیح تر آپ کو یاد اٹھنا ہے بارہ پنچ بج اور بیس شٹ بج یہ سبھی پرشن جو ہے نا آپ کے سلیو بس کے ایک آرڈنگ لیے گئے ہیں تو سبھی پرشن آپ کے لئے بہت ہی مہت پون ہو جائیں گے اگلا پرشن دیکھئے کہ سروتم گنووتہ والا کوئلہ جس میں اسی پرشت سے پچانوے پرشت کاربن ہوتا ہے اس کو کون سا کوئلہ کہا جاتا ہے پیٹ کوئلہ لگنائٹ بیٹومینس یا انترسائٹ تو یہاں پر آپ سبھی لوگوں کو یاد اٹھنا ہے کیا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بتائیے چلیے بھائی تو دیکھیں انترسائٹ جو ہوتا ہے انترسائٹ سب سے زیادہ گڑووتہ والا کوئلہ ہوتا ہے انترسائٹ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اور اس میں کاربن کتنا ہوتا ہے اسی سے لے کر پچانوے پرشت اس میں سب سے زیادہ کاربن ہوتا ہے اس سے اگر ہم کرونٹ کی بات کریں تو پچپن سے لے کر اسی پرسشت کارمن قسم میں ہوتا ہے بیٹومینس میں ہوتا ہے اور اس سے کم لگ نائٹ میں ہوتا ہے لگ نائٹ میں پیتالیس سے پچپن پرسشت ہوتا ہے اور اس کے بعد پیتالیس سے کم کارمن قسم میں ہوتا ہے پیتالیس پرسشت سے کم کارمن قسم میں ہوتا ہے پیٹ کوئلے میں ہوتا ہے تو یہ اتنی جانیکاری آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا پرشentre наконец دیکھئے کہ نملکت میں سے کس کو چھوڑ کر نملکت سب ہی سنگھنن بہولک ہیں پولیسٹر کو پولی پروپیلین کو یا پولی امائٹ کو یا پولی کارمنٹ کو بتانے اس پرشن کا سبھی لوگ کو رائٹ آنسر سبھی لوگ بتائیں اس پرشن کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بتائیں تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا پولی پروپولین اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا یعنی کہ پولی پروپولین کو چھوڑ کر سبھی سگنن بہو لگیں تو آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اس میں آپ لوگ کو بتانا ہے کہ بھارتی پروگوکی سنسطان کانپور نے ایک کاریالے بنایا ہے کانپور میں ایک کاریالے بنایا گیا ہے جہاں پورو چھاتر سنجیو خوصلہ کو سنسطان کا ویدیشی برانڈ نیود نیود کیا گیا ہے تو دوبائی لندن سنگاپور یا نیور کیا ہوگا اس پرشن کا بلکل صحیح اتر بتائیے بھائی جلدی سے سبھی لوگ اس پرشن کا رائٹ آنسر بتا دیجئے دیکھیں آپ کو یاد اکنا ہے بھارتی پروگوکی سنسطان آئی ای ٹی کانپور نے نیورک میں ایک کاریالے بنایا ہے کہاں پر بنایا بھائی نیورک میں ایک کاریالے بنایا ہے تو اس پرشن کا صحیح اتر آپشن نمبر ڈ ہو جائے گا ٹھیک اور وہاں پر کیا کیا ہے بھائی پورو چھاتر سنجیف خوصلہ کو سنسطان کا ویدیشی برانڈ نیورک کیا گیا ہے تو یہ بھی آپ کو یاد اکنا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب چلیے اگلا پرشن دیکھیں اور ان کا نام بھی آپ کو یاد اکنا بھائی سنجیف خوصلہ اگلا پرشن دیکھیں کہ اتر پردیش کے کون سے زلو کو پیتل نگری کے نام سے جانا جاتا ہے تو سبھی لوگ اس پرشن کا رائٹ آنسر کریں گے بتائیے دیکھیں بھائی تو پیتل نگری کس کو کہا جاتا ہے مراد آباد کو پیتل نگری کہا جاتا ہے اور مراد آباد جو جنپد ہے یہ اپنے ہست شلپ کے لیے بہت ہی پرشن ہے پیتل ہست شلپ کے لیے یہ وشو پرشن ہے آپ سبھی لوگوں کو یاد اکنا ہے اگلا پرشن دیکھیں اور جو لوگ بھی اس کا اپشن دی آنسر دے رہے ہیں سبھی کا اتر یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں کہ 1658 میں بہادر پر کے یدھ میں شاہ جہاں کے دوسرے بیٹے شاہ شجاہ کو شاہ جہاں کے پوتے نے ہرائیا تھا مراد بخش نے پوتے نے ان کا نام کیا تھا یعنی شاہ جہاں کے پوتے کا نام کیا تھا جنہوں نے ہرائیا تھا مراد بخش سلمان شکو عالم شاہ یا بہادر شاہ کیا رائٹ آنسر ہو سکتا ہے اس پرشن کا بتائیں گے آپ سبھی لوگ بتائیے چلے تو آپ سبھی کو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ 1658 میں بہادر پر کا یدھ جہا ہوا تھا اس میں شاہ جہاں کے دوسرے بیٹے جن کا نام شاہ شجا تھا تو اس کو کس نے ہرائیا تھا بھائی شاہ جہاں کے پوتے نے ہرائیا تھا اور اس کا نام کیا تھا سلمان شکو ہوتا تو اس پرشن کا صحیح اتر آپشن نمبر بھی ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اس میں آپ سبھی لوگ کو بتانا ہے کہ فیروش شاہ میں دو سو وشوں سے بھی ادھک سمیہ سے اتپادن کیا جا رہا ہے کس کا اتپادن کیا جا رہا ہے چکنکاری کے کام کا کاج کی چونیوں کا پیتل کے تالے کا یا دردوزی کڑھائی کا تو دو سو سال سے کس کا بھائی کیا جا رہا ہے کاج کی چونیوں کا کیا جا رہا ہے اور فیروز آباد آپ سبھی لوگ کو یاد ہوگا کہ کاج کے لیے ٹھیک ہے تو چونیوں کے لیے پرشن ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اس میں آپ لوگ کو بتانا ہے کہ کون سا کتھک گھرانا اس نیتشیلی سے کے آدھیاتمکت پہلیوں پر آدھک دھیان دیتا ہے جائپور بنارس لکھنو یا بریلی بتائیں بھی کون سا کتھک گھرانا اس نیتشیلی کے آدھیاتمکتوں پہلیوں پر آدھک دھیان دیتا ہے جائپور کتھک گھرانا بنارس کتھک گھرانا یا لکھنو کتھک گھرانا یا بریلی کتھک گھرانا تو یہاں پر آپ کو رائٹ آنسر بتانا ہے کیا ہو جائے گا اس پرشن کا بلکل صحیح اتر بتائیے چلی بھائی تو اس پرشن کے صحیح اتر کیا اگر ہم لوگ بات کریں آپ کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا یعنی کہ بنارس کتھک گھرانا جو ہے یہ نرتشیلی کے آدھیاتمک پہلیوں پر آدھک دھیان دیتا ہے یہ آپ سبھی لوگ کو یاد اٹھنا ہے چلیے تو کتھک اگر ہم لوگ بات کریں تو کتھک کیا بھائی ایک شاستری یہ نرتشیلی ہے اور کتھک کا ارث کیا ہوتا ہے کتھا کہنا کتھک کا ارث کیا ہوتا ہے آپ کو یاد اٹھنا ہے کتھا کہنا اس کا ارث ہوتا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اس میں آپ سبھی لوگ کو بتانا ہے کہ ہندو پورانی کتھاؤں کے انسار مہا کعب رمائن میں بھگوان شریعرام ایودھا کے شاسک تھے جو ڈیش کی راجدھانی تھی کہاں کی راجدھانی تھی ہستینہ پور کی یا کرو کی یا کالنگ کی یا کوشل کی چلی تو یہاں پر آپ سبھی لوگ کو یاد اٹھنا ہے کہ ہندو پورانی کتھاؤں کے انسار جو مہا کعب رمائن میں بھگوان شریعرام ایودھا کے شاسک تھے وہ کہاں کی راجدھانی تھی بھئی کوشل نگر کی راجدھانی تھی ٹھیک ہے جو ایودھا جو ہے ایودھا کہاں کی راجدھانی تھی آپ کو یاد اٹھنا ہے ایودھا جو ہے یہ کوشل نگر کی راجدھانی تھی تو اس پرکار اس پرشن کا صحیح اتر آپشن نمبر ڈ ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ کہ کس بھارتی نے ارتشاستر میں نوبل میموریل پورسکار جیتا ہے سیوی رامن نے امرت سین نے کیلاج ستیارتی نے یا ہر گووند قرآنہ نے تو یہاں پر بتانا ہے اس پرشن کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ کو بتائیے چلیے بھے تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر اگر آپشن نمبر بی کے ساتھ ہے تو سبھی کا اتر بلکل صحیح ہو جائے گا انیس سو اٹھانوے من کو جو ہے ٹھیک ہے یہ پورسکار دیا گیا تھا امرت سین کو تو جو لوگ بھی آپشن نمبر بی کے ساتھ ہیں سبھی کا اتر یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں کہ بھارتی مکہباز ایم سی میری قوم دورہ لکھت آتم قطعہ کا شیر شک کیا ہے playing to win یا unbreakable یا no holding back یا imperfect تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو سکتا ہے بتائیں گے آپ سبھی لوگ بتائیے چلی تو اس پرشن کا صحیح تر آپ کا unbreakable ہو جائے گا ان کی آتم قطعہ کا شیر شک ہے بھائی یہ unbreakable اور میں آپ کو بتاؤ ایم سی میری قوم جو ہے یا وشر کی ایسی پہلہ مہیلی مہیلہ مکہباز ہیں جنہوں نے وشر مکہبازی میں چھ سوڑ پدک جیت چکی ہیں بھائی کتنے پدک جیتے ہیں چھ سوڑ پدک جیت چکی ہیں آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے اگلا پرشن دیکھیا اور اس کا right answer بتائیے کہ پیس ہٹ میں راشتی فلم پرسکاروں میں فلم نے سرشش لوگ پر یہ فلم پرسکار جیتا ہے باہو بلی یا آپ کے the confusion یا آپ کے secret superstar یا جولی llb2 یا ہندی میڈیم یہ آپ کا باہو بلی confusion ٹھیک ہے confusion نہیں لکھا ہے بھائی یہ باہو بلی to the conclusion لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو بتائیں گے اس پرشن کا right answer آپ سب لوگ اب بتائیے تو یہاں پر آپ کا right answer کیا ہو جائے گا option number a ہو جائے گا یعنی کہ باہو بلی to the conclusion ٹھیک ہے 65 راشتی فلم میں کونسی فلم میں سرشش فلپرسکار جیتا ہے تو کس فلم نے جیتا ہے بھائی باہو بلی to the conclusion نے جیتا ہے اگلا پرشن دیکھئے اور اس پرشن کا صحیح اتر بتائیے کہ عرط شاصر ویجیان کے لیے ورش 2018 کا نوبل پرسکار ویلیم ڈی نارڈ ہوس اور ایم پال رومر کو دیا گیا تھا یہ دونوں کہاں کے نوازی تھے یہ آپ سبھی لوگ کو بتانا ہے بتائیں بھائی یہ کہاں کے نوازی تھے جلدی سے بتائیں گے آپ سبھی لوگ تو یہ کہاں کے نوازی تھے امریکہ کے نوازی تھے سیوکتراج امریکہ کی نوازی تھے تو option number a آپ سبھی لوگ کو یاد رکھنا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ نجی اور سمویدن شیل جانکاری جیسے کریڈٹ کارڈ نمبر ویکتیگت پہچان اور کھاتا اوپیوک تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہیکنگ بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے آپ سبھی لوگ کو یاد رکھنا ہے اس پرشن کا صحیح تر option number c ہو جائے گا آگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ کے چتر کوٹ جل پرپاد بھارت کے کس راجعہ میں دیکھیں سبھی پرشن جو ہیں آپ کے پیٹ اگزام کے لیے بہت ہی مہت پونڈ ہے جو آپ 20 آگست کو ہونے جا رہا ہے تو اچھے سے پڑھا ہی کیجئے آپ سبھی لوگ اور پیٹ کو 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 رہی تو لیک پال کیلئے پریشہ آپ کی نومبر میں تیع ہوئی ہے اس کے آپ سبھی لوگ کو معلوم پڑھ گیا ہوگا کہ یوپیٹر پلس پیٹی نے اپنا کلنڈر جاری کر دیا ہے تو لیک پال کی آپ کی سب سے پہلے پریشہ ہو رہی ہے جو نومبر مہا کے ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ لوگ بتائیں گی وینیزویلا کہاں کی راجدھانی ہے بتائیے چلی تو وینیزویلا یہ کاراکس کی راجدھانی ہے کاراکس کی راجدھانی آپ سبھی لوگ یاد رکھو گے اگلا پشن دیکھیں آپ لوگ بھارت میں نملکت میں سے کس ریڈیو دھرمی دھاتو کا وشو سب سے بڑا بھندار موجود ہے بھارت میں نملکت میں سے کس ریڈیو دھرمی دھاتو کا وشو کا سب سے بڑا بھندار موجود ہے تو یہاں پر آپ سب لوگ بتائیں گے بھارت میں سب سے بڑا بھندار بھارت میں موجود ہے یہ آپ سب لوگ کو یاد اٹھنا ہے آگلا پشن دیکھ آپ لوگ آسٹریلیا کے ایک ماتر دری راج کا نام آپ سب لوگ کو بتانا بتائیے آسٹریلیا کا ایک ماتر درتی راج ہے کون سب راج ہے تو تم ثانیہ اس کا نام ہو جائے گا ٹھیک تسمانیہ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آسٹریلیا کے ایک ماتر دری راج کا درپی راج کا نام کیا ہو جائے گا آپشن نمبر سی آپ کی اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھئے کہ نمکیت میں سے کون سا شہر گوداوری ندی کے کنارے پر استحت نہیں ہے تو گوداوری ندی کے کنارے پر استحت کون کون سا شہر ہیں یہ آپ لوگ بتائیے بھائی جلدی سے بتائیں گے اس پرشن کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ بتائیے بھائی چلی تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو یاد اٹھنا ہے کون سا شہر گوداوری ندی کے کنارے پر استحت نہیں ہے تو گوداوری ندی کے کنارے پر استحت ناسک ہے ناندی ہیں یا آپ کے نظام آوات ہے لیکن نو ساری نہیں ہے یعنی گوداوری ندی کے کنارے پر استحت نو ساری شہر نہیں ہیں تو اس پشن کا صحیح اپشن نمبر بی ہو جائے گا بھارت کے راشت پتی کون بنے فخر الدین علی احمد وارہ گری وینک اور جو آپ کے یہ تھے ٹھیک ہے یہ فخر الدین علی احمد یہ پانچ میں راشت پتی تھے تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا سب ہی لوگ بتائیں گے اس پشن کا صحیح اتر آپ کا کیا ہو جائے نیلم سنجیو رڈی کے کارکال کے بھارت راشت پتی کون بنے تو گیانی جیل سنگ بنے آپ سبھی لوگ کو یاد رکھ نمبر سی اس پشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ کوتھے راشپتی تھے ساتھ میں راشپتی تھے آپ کو یاد رکھ رکھ ساتھ میں راشپتی تھے اگلا پشن دیکھیں آپ لوگ اس میں آپ کو بتانا ہے چند رکھ کے پتر کا نام بتانا ہے جنہوں نے 298 272 عیسی پورو کے بیچ شاسن کیا تھا اور سمپون بھارت میں سمراج جکیوں بڑھایا تھا حرش وردھن کا نام تھا آنی رد تھا بند سار تھا یا واسو دیو تھا تو یہاں پر بتانا ہے آپ اور اگر ہم لوگ بات کریں جو آپ کے سمراج اشوک تھے یہ بند سار کے پتر تھے اگلا کوشن دیکھ آپ لوگ مکھیلہ چادر یہ راج کی کون سے راج کی مہلاؤں کے دوارہ پہنا جانے والا ایک وست رہے مکھیلہ چادر گجرات کی مہلہ پہنتی ہیں تمیل نانو کی گوہ تو جو لوگ بھی آپ چادر سب ہی سب 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 روانی تیگور نے کس دیش کا راشتگان لکھا چین کا میامار بھوٹان یا بانگلہ دیش بتائیے تو یہاں پر آپ سب لوگ کو یاد رکھنا ہے بانگلہ دیش کا لکھا چلیے اگلا پرشن دیکھ آپ لوگ اب اس میں آپ سب لوگ کو بتانا ہے کہ ورگیز کرین کو دوارہ راشتی دیری وکاس بورڈ کے ادھش کے روپ میں چن گیا تو کس پردھان منتری کے بھائی روپ میں چن گیا آپ سب لوگ کو یاد رکھ ہے اس سمیں پردھان منتری کون تھے تو لال بہادر شاسری کے دوارہ ورگیز کرین کو راشتی دیری وکاس بورڈ کے ادھش کے روپ میں نیوٹ کیا گیا تو یہاں براب آپ کا آئیٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا اور جو لوگ بھی آپشن نمبر اے کے ساتھ ہیں سب ہی ان کا صحی اتر ہو جائے گا چل اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اور ان کو کہا جاتا بھائی شویت کرانتی کا جنک کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا پرشن دیکھیں کہ ورطمان میں بھارتی سویدھان کے کتنے بھاگ ہیں یہ آپ سے پوچھے جا رہے تو ورطمان میں سویدھان کے پچیس بھاگ ہیں ٹھیک ہے پچیس بھاگ ہیں یہ آپ سبھی لوگ کو یاد رکھ دیکھ اور مول سویدھان میں کتنے بھاگ تھے بائیس بھاگ تھے اور انسوچیاں آٹھ تھی جو کہ اب جا کے انسوچیاں کتنی ہو گئی ہیں بارہ نسوچیاں ہو گئی ہیں مغل سمراد جہاگیر نے ڈیش میں شالی مار بھاگ کا نرمان کروائے تھا دلی میں بلوچستان میں آبد میں یا شری نگر میں تو یہاں پر آپ آئیٹ آنسر کیا ہو جائے گا دیکھیں بھائی آپ کو یاد رکھ جہاگیر نے اپنی پتنی جن کا نام مہرون نسا تھا انہی کے لیے شری نگر میں شالی مار بھاگ کا نرمان کروائے تھا تو شری نگر اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اور جو لوگ بھی آپشن نمبر ڈی کے ساتھ ہیں سب ہی کاؤتر یہاں پر بلکل صحیح ہو جاتا ہے سوائی لوگ بتانی اس پرشن کا بلکل صحیح ہوتا تو آپ کو یاد اٹھنا ہے بھیم سن محصف کہاں پر مہاراشت میں مہاراشت مہاراشت کے پونے میں مہاراشت اس لئے اس پرشن کا صحیح اگلی پرشن دیکھیں کون سا بینک بھارت کا سب پرانا سارجن چھتر بینک یہ بھارت کا سب سے پرانا چھتر ہے سارجن چھتر کا بینک ہے اور الہاباد بینک کی استھاپنا کب ہوئی تھی یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو 1865 میں الہاباد بینک کی استھاپنا ہوئی تھی اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ ویدک سب بیتا ڈیش ندی کے تٹ پر پر وکشت ہوئی ہے تو آپ شن نمبر ڈی آپ کے پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اور اس پرشن کا صحیح اتر بتانی کوشش کیجئے کہ جولائی 1944 میں سیوکت راشت بریٹن ووڈس میلن میں کس انتراشتی سنگٹھن کی کلپنہ کی گئی تھی سیوکت راشت بال کوش کی سب لوگ بتائیں اس پرشن کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے انتراشتی مدر کوش اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا آپ کو یاد اٹھنا ہے 1944 میں اس کی اور ڈیٹ کیا تھی 27 دسمبر 1945 کو انتراشتی مدر کوش کی اس تھاپنا کی گئی تھی آپ سب لوگ کو یاد رکھنا ہے اور آپ دی آپ کے اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا بھارت کی پہلی انجن ویرہیت سپیڈ ٹرین ٹرین 18 ڈیش انٹری گرل کوش فیکٹری کے دوارہ وکس کی گئی ہے چتران جن انٹری کوش فیکٹری کے دوارہ وکس کی گئی ہے چین پر آپ کوش ہو جائے گا بھارت کی پہلی انجن ویرہیت سپیڈ ٹرین ٹرین چین نئی انٹری کوش فیکٹری کے دوارہ وکس کی گئی تھی آپ کے پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا آگلا پرشن دیکھئے کہ نومبر 2018 میں بھارت نے کون سے دیش کے ساتھ 500 ملین ڈالر کے سودے پر ہست تاکشر کی ہیں جس میں اسطحانی اسطح پر دو گوپنی یدھ پوتو کا نرمان کیا جائے گا سی ایس اسطحانی جاپان تو اسطحانی کیا اس کا رائٹ آنسر ہوگا روس ہوگا جاپان ہوگا یا امریکہ ہوگا تو یہاں پر آپ سبھی لوگ کو یاد رکھنا ہے روس اس پرشن کا بلکل سہی اتر ہو جائے گا روس آنسر کیا ہو جائے گا سب ہی لوگ بتائیں گ اس پرشن کا بلکل سہی اتر بتائی چلے سب سے پہلی اگر ہم لوگ بات کریں سردار والب بھائی پٹیل راشتی پولیس اکیدمی کی اگلہ پرشن دیکھیں آپ لوگ اس میں آپ کو بتانا ہے بھارت سویدھان کے مول دستا ویز کو کس کے دوارہ حاص سے لکھا گیا ہے تو جلدی سے بتائیں بھائی سرونی نیڈو یا پریم بیہاری نارائن رائیزاد یا دکٹر راجیندر پرساد تو یہاں پر آپ کا رائیٹ آنسر اگر ہے پریم بیہاری نارائن رائیزاد تو آپ کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اس میں آپ کو بتانا ہے ویٹامین بی سیون کا راسائنک نام کیا ہوتا ہے بائیوٹین اسکاروک ایسیڈ یا فالک ایسیڈ سب لوگوں کو بتانے اس پریشن کا بلکل صحیح اتر چلی تو یہاں پر آپ کا رائیٹ آنسر بیٹامین بی سیون کا راسائنک نام کیا ہو جائے گا بائیوٹین ہو جائے اور یہ جگر سے پرابط کیا جاتا ہے تو اگلا کوششن دیکھیں آپ لوگ کہ ہاکی دگج میدر دھیانجند کا جنم کہاں پر ہوا تھا کانپور میں لکھنو میں میرٹ میں الہاباد میں یہ آپ کا بہت امپورٹن پریشن ہے تو الہاباد میں ان کا جنم ہوا ہے آپ سبھی لوگوں کو یاد رکھنا ہے ہاکی کے دگج جن کا نام میجر دھیانجند تھا ان کا جنم الہاباد میں ہوا ہے کانپور میں آرام سبھی لوگ بتائیں اس پریشن کا اور دیکھیں منشی پریم چندر کا آپ سے پوچھا جاتا ان کا واسطیوک نام کیا تھا دھنپت رائے ان کا واسطیوک نام تھا گودان انہی کی رشنہ ہے کرم بھومی سیوہ سدن یہ سب ان کی رشنہ ہے تو اگر ہم لوگ بات کریں ان کا جنم کی تو وارنسی میں ان کا جنم ہوا تھا اور وارنسی کو موکش نگری بھی کہا جاتا ہے اگلا پریشن دیکھیں آپ کے نمکت میں سے کون سا اتر پردیش کا سب سے پرانا وشو دیالہ ہے بتائیں علی گر مرسل بنار سندو وشو دیالہ مہاتمہ گاندی کاشی ودیہ پیر یا الہباد کی اندر یہ وشو دیالہ تو اس پریشن کا صحیح دیالہ بتائیں آپ سب لوگ بتائیں جلدی سے سب لوگ اس پریشن کا بلکل صحیح دیالہ بتا دیجئے تو یہاں پر آپ کے اس پریشن کا صحیح دیالہ آپ کو کیا ہو جائے گا الہباد دیالہ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو الہباد وشو دیالہ اتر پریدیش کا سب سے پرانا وشو دیالہ ہے اور اس کی ستھاپنا کب کی گئی 1887 میں اس کی ستھاپنا کی گئی آپ سب لوگ کو یاد رکھ تو اگلا پریشن دیکھیں آپ لوگ اور اس پریشن کا صحیح اتر پریشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے اگلا پریشن دیکھئے کون ایک نیتی نردیش تتو ہے کون سا ایک نیتی نردیش تتو ہے یہ آپ لوگ بتانا ہے تو بتائیں گے آپ سب لوگ اس پریشن کا صحیح سامان کانون صحیح تتا دھرم کی ست تت یا آپ کے ویدھی کے سمق سمان تا تو کون سا ایک نیتی نردیش تتو ہے تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے اپشن نمبر اے سامان کانون صحیح تا یہ ایک نیتی نردیش تتو ہے تو جو لوگ جو اگلا پرشن دیکھئے اس میں آپ کو بتانا ہے کون سا راج کے نیتی نردیش تتو سے سممان نہیں تو نیتی نردیش تتو سممان نہیں ہے یہ آپ لوگ کو بتانا ہے بتائی کیا سممان نہیں ہے سمان نیائے اور نشل کانون ساہتہ یا ناغرک کے لیے سمان کانون نسائتہ تو یہ بھی سممان نیت ہیں دونوں کارپالکہ سے نیا پالکہ کے پرثکرن یہ بھی سممان نیت ہے لیکن یہاں پر آپ ایک کرد مول کرت ہو ہے یا نیتی نردیش سدھان ت یا آپ کے اوپ پردک میں سے کوئی نہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مہت تو یہاں پر آپ سب لوگ بتائیں اس پرشن کا بلکل صحیح اتر بتائیں چیلی تو بتائیں یہاں پر اس کا رائی آنس ہے دیکھیں یہ کرانتی لکھا ہوا ساماجی کرانتی کا دستا ویس بھی کہا جاتا ہے تو کون سے انوچھت اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اس میں آپ کو بتانا ہے کہ بھارتی سویدھان کے کتنے انوچھے دو میں راج کے نیتی نردیشک تتوکہ اللہ پایا جاتا ہے انوچھے 36 سے لے کر انوچھے 52 تک یا 36 سے 53 تک یا 36 سے 54 تک تو سب لوگوں کو بتانا اس تک ملتا ہے اور جن لوگ کا بھی آنسور آپشن نمبر ا سب ہی سب ہی سہی ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں کہ نیتی نردیشک تتوو میں سمان ناغرک سہیتا کا سجھاف سنشت کرتا آرث سمان تا یا اس کے بعد راشتی سرکش راشتی ایک یا سماج کی کمزور ورگتی سہیتا تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسور کیا ہو جانا چاہیے سماج کے آپ آپ کا رائٹ آنسور آپ سی ہو جائے یعنی راشتی ایک 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 آپ کے اس پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھئے ناغرک سمان سیویل سہیتا کا پرودھان پردت کیا گیا ہے بھارتی سہیتا کے آنسور انتالیس میں آنسور اکتالیس میں آنسور تیتالیس کے اے میں آنسور چوالیس میں تو آپ سبھی کو یاد اکھنا ہے ناغرک کے لئے سمان سیویل سہیتا کا پرودھان آنسور چوالیس میں کیا گیا اپشن نمبر سبھی لوگوں کو بتانا اس پرشن کا آنسور آپ کا کیا ہو جائے گا تو یہاں پر آپ آنسور ک اپشن نمبر 4 تو کس نے نتی نردیش تتو کو ایک ایسا چیک بتایا ہے جس کا بھوکتان بینک کی سوویدھا پر نربر کرتا ہے تو ک تی شہ نے بتا ہے آپ کو یاد رکھ نمبر D آپ کے اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا راج کے نتی نردیش تتو سویدھان کی آتما ہیں جو سویدھان کے ساماج درشن کو سما وشت کرتے ہیں اپرو کتھن یہ کہا گیا ہے سیروی کے دوارہ بھیم کی آتما ہے جو سویدھان کے ساماج درشن کو سما وشت کرتے ہیں یہ گریٹ ویل آسٹن کے دوارہ یہ کتھن کیا گیا ہے آپ سبھی کو یاد رکھ نہ ہیں چلی تو اگلا پشن دیکھیں آپ اور اس پشن کا صحیح اتر بتائیں آپ سبھی لوگ بتائی نردیش جو آنسر کیا ہو جائے بھائی بتائی سبھی لوگ بتائیں گے تو یہ نون جسٹیبل ہیں ٹھیک ایسے نون جسٹیبل ہیں تو آپ نمبر بھی آپ کے سویدھان کے انترگت دھن کا کیندری کرن آتی کرمن کرتا ہے سامانتہ کی ادھکار کا یا آپ کے ڈائریکٹ پرنسپل یا سویدھان سویدھان بتائیں بھائی شامل کیے گئے ہیں بلون ترائے مہت سمی سوان سنگر سمیتی سون سنگھ سمیتی یا ٹھککر سمیتی یہاں پر آپ کو بتانا ہے اس پرشن کا صحیح تر آپ لوگ کا کیا ہو جائے گا اور آپ سبھی لوگ کو ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہنا ہے تو جلدی سے ایک بار بھائی شیئر کر دیجئے آپ لوگ کلاس کو کیونکہ شیئر کرنے کا ادیش ہے ہمارا صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں تک ویڈیو پہنچ جائے جو لوگ پیٹ کی تیاری کر رہے ہیں پیٹ کی تیاری جو لوگ کر رہے ہیں اور ان کو کچھ ایمپورٹن کوشنز کچھ ایمپورٹن کلاسز کی ضرورت ہے تو ان سبھی کے لیے بھائی آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کر دو کہ ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تو یہاں پر اب آپ کو اس پرشن کا رائٹ آنسر بتانا ہے یہ کس کی سمیتی کون سی سمیتی کی سفارش پر کیا گیا ہے آپ کو یاد اکنا ہے کہ نمکت میں سے کس کی سنستطی پر تو سردار سون سنگھ سمیتی پر بھارتی سویدھان میں مولی کرتبوں کو شامل کیا گیا ہے یہ آپ کو یاد اکنا ہے تو جو لوگ بھی آپشن نمبر سی کے ساتھ ہیں سبھی کا اتر بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھئے کہ بھارتی سویدھان میں کتنے مولی کرتبوں ہیں تو مولی کرتبوں کی آپ کو سنگھیا بتانا ہے بہت ہی سیمپل سا پرشن ہے تو جن کا بھی آنسر آپشن نمبر ب کے ساتھ ہے سبھی کا اتر یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھئے کہ سویدھان میں مولی کرتبوں کو کب سمیلت کیا گیا ہے تو مولی کرتبوں کی سنگھیا تو آپ کو معلوم پڑ گئی بھائی مولک کرتووں کی سنکھیا تو آپ کو معلوم پڑھ گئی 11 ہے اب آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ مولک کرتووں کو کب شامل کیا گیا بتائیے 1975 میں 1976 میں 1978 میں 1989 میں تو 1976 جن لوگوں کا بھی آنثر جا رہا ہے بلکل سحیح ہو جائے گا آپشن نمبر بی یعنی کہ 1976 میں مولک کرتووں کو شامل کیا گیا نیکس کوشن دیکھیں کہ بھارتی سویدھان کے نمیندانکیت انچھے دو میں سے کونسا مولک کرتووں کا پرتک گیاپن کرتا ہے انوچھت 35 انوچھت 51 کا انوچھت 51 آ یا انوچھت 32 سے انوچھت 14 تو سبھی لوگ کو بتانے اس پرشنے کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا بتائیے چلی تو آپ کو یہاں پر یاد اٹھنا ہے مولی کرتو کا پردھان کس میں ہے بھائی انوچھت 51 کا میں ہے یہ آپ کو یاد اٹھنا ہے یہ بھی آپ کے لئے بہت ہی مہت پون ہے نیکس کوشن دیکھیں آپ لوگ اب بھارت کے ناغرکوں کے مول کرتو کا ویورن سویدھان کے کس بھاگ میں دیا گیا ہے بھاگ ایک میں بھاگ چار میں بھاگ دو میں یا بھاگ چار میں تو مولی کرتو کا ویورن جو ہے ٹھیک ہے کون سے بھاگ میں دیا گیا ہے سبھی لوگ بتائیں گے بھاگ چار کا میں دیا گیا ہے بھاگ چار کا میں دیا گیا ہے آپ سبھی لوگ کو یاد اٹھنا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اور اس پرشن کا صحیح اتر بتانے کوشش کیجئے اس میں آپ لوگ کو بتانا ہے کہ سویدھان میں ناغرکوں کے مولی کرتو کی ویعظ تھا 42 میں ساویدھان سنشودھن کے دوارہ کس ورش کی گئی 1956 1975 1977 1980 تو سب ہی لوگ کو بتانے اس پرشن کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا مولی کرتبوں کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا بھائی کون سے بھاگ میں ہے یہ تو بھاگ چار کامیں آپ کو یاد رکھنا ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولی کرتب جو ہیں مولی کرتب جو ہیں یہ کون سے انچید میں ہے تو انچید 51 کا آپ کو یاد رکھنا ہے انچید 51 آ تو اگلا پرشن دیکھئے کہ اس میں آپ کو بتانا ہے مول کرتبوں کی ویستہ 42 میں ساویدھان سنشودھن کے دوارہ کب کی گئی تو کب کی گئی یہ آپ لوگ کو بتانا ہے ٹھیک ہے 1976 میں کی گئی آپشن نمبر اے کے ساتھ جن لوگوں کا بھی آنسر جا رہا ہے بلکل صحیح ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھئے کہ نمی میں سے کس ایک کا سنرکشن بھارتی ناغرکوں کا مول کرتب ہے گرام پنچائت راشتی دھوج انسوچی جاتی انسوچی جن جاتی یا ونی پرانی سب ہی لوگ کو بتانا ہے اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ان میں سے کس ایک کا سنرکشن بھارتی ناغرکوں کا مول کرتا ہوئے تو راشتی دھوج کا سنرکشن یہ ہمارا مول کرتا ہوئے آپ سب ہی لوگ کو یاد رکھنا ہے تو آپشن نمبر بھی آپ کے اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جاتا ہے نیکس کوشن دیکھیں آپ لوگ اب اور اس پرشن کا رائٹ آنسر بتائیے کہ بھارت کی پربتا ایکتا اور اکھنڈتا کی رکشہ کرنا اور اسے انکشن کرنے کی اکشن کرنے کیلئے مول کرتا ہوئے کو کس اسطحان پر رکھا گیا ہے پہلے دوسرے تیسرے یا آپ کے چوتھے تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا یعنی کہ تیسرے اسطحان پر رکھا گیا ہے آپشن نمبر سی اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ اب بھارت کی پربتا ایکتا اور اکھنڈتا کی رکشہ کریں اور اسے اکشن رکھیں یہ ابند کس میں کیا گیا ہے بتائیں بھائی کس میں کیا گیا ہے سویدھان کے دیشکہ میں راج کے نیتر ندشک تطمی یا مول ادھکار میں یا مولک کرتب تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا تو یہ بات بھائی کہاں پر کی گئی ہے مولک کرتب وہی بات کی گئی ہے آپ سبھی لوگ کو یاد رکھنا اور مولک کرتب وہ کی سنکھیا کتنی ہے گیارہ ہے نیکس کوشن دیکھیں تو کیسے اکشن سویدھان سنشودھن کے تحت ناغرکو کے دس مولک کرتب وہ ٹھیک ہے دس تھے بتائیں بھائی رائٹ آنسر بتانا ہے آپ سبھی لوگ کو اس پرشن کا تو یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے بیالس میں سویدھان سنشودھن کے تحت ناغرکو کے مولک کرتب کتنے تھے ٹھیک ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے دس تھے تو آپشن نمبر سی آپ کے اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اور جو لوگ بھی آپشن نمبر سی کے ساتھ ہیں سب ہی کا اتر بلکل صحیح ہو جاتا ہے نیکس کوشن دیکھیں تو ہندی کے کچھ مہتپورن پرشن آپ کے سامنے آ چکے ہیں ہندی شبد کوشن میں سب سے پہلے کون سا شبد آئے گا بتائیے بھائی رگوید رکش رنو یا رنو تو آپشن نمبر بی والا شبد یعنی کے رکش سب سے پہلے آ جائے گا تو آپشن نمبر بی آپ کے اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھیں کہ یا راہ لابا وینجنوں کو کیا کہا جاتا ہے اس پرش وینجن انتہ اس پرش وینجن اوش وینجن بتائیے تو جو لوگ بھی آپشن نمبر بی کے ساتھ ہیں یعنی کے یہ راہ لابا وینجنوں کو انتہ اس پر وینجن کہا جاتا ہے ان سب ہی کا اتر یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھیں آپ لوگ اب اور اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ سب ہی لوگوں کو بتانا ہے جن شبدوں کے انتہ میں آ آتا ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے بتائی بھائی دیکھیں یہاں پر انتہ اس پر انجن کی بات کی تو اب آپ سب ہی لوگوں کو ایک بات بتانا ہے کہ ہسو سور کسے کہا جاتا ہے ہسو سور کسے کہا جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے ہسو سور کسے کہا جاتا ہے حسوسور اور مول سور ایک ہی ہوتے ہیں حسوسور اور مول سور ایک ہی ہوتے ہیں تو کون کون سے حسوسور ہوتے ہیں ارثات مول سوروں کی سنکھیا کیا کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں آپ کو یاد رکھنا ہے چھوٹا آ چھوٹی ای چھوٹا او اور یہ چار جو ہیں آپ کے حسوسور کہلاتے ہیں اور پرشن بنید مول سور کون سے ہے تو یہی چار آپ کے مول سور بھی کہلاتے ہیں آپ سب ہی لوگوں کو یاد رکھنا ہے نیکس کوشن دیکھیں آپ لوگ جن شبدوں کے انت میں چھوٹا آ آتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے انسوار آیوگ انتہ است یا اکرانت تو جو لوگ بھی option number D کے ساتھ ہیں سب ہی کا اتر یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا ان کو اکرانت کہا جاتا ہے آپ سب ہی لوگوں کو یاد رکھنا ہے کون سور نہیں ہے یہ آپ کو بتانا ہے کون سا اس میں سے سور نہیں ہے تو جلدی سے بتائیں بھائی چھوٹا آ ہے یہ سارے تینوں بھائی سور ہو جائیں گے تو جن کا بھی آنسر option number D کے ساتھ ہے بلکل صحیح ہو جائے گا next question دیکھئے کہ نمکت میں سے کون سا ورن گھوش ہے پا ڈا ڈا یا فا کون سا ورن گھوش ہے تو اس میں آپ کو بھائی یاد رکھنا ہے دا جو ورن ہیں یہ گھوش ہے ٹھیک ہے دا ورن کیا ہے بھائی گھوش ہو جائے گا تو option number C آپ کے اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا next question تو یہاں پر آپ کا right answer کیا ہو جائے گا writing essays آپ کا اس question کا بالکل right answer ہو جائے گا next question دیکھیں آپ لوگ when a child is asked to recite a poem it can help the teacher to test knowledge of literature proficiency in speaking acting talent یا آپ کے comprehension تو یہاں پر آپ کو right answer بتانا ہی اس question کا تو option number B کے ساتھ جن لوگ کا بھی answer جو لوگ بھی ایسا سوچ رہے ہیں کہ option number B answer ہوگا بالکل صحیح آپ کا answer ہو جائے گا چلیے تو next question دیکھیں آپ لوگ a test of listening comprehension is a test of receptive skill productive skill hearing ability یا phonology تو یہاں پر آپ کے اس question کا right answer کیا ہو جائے گا option number A آپ کے اس question کا بالکل right answer ہو جائے گا یعنی receptive skill تو یہ آج کا آپ کا last question تھا آپ سبھی کو ویڈیو کو شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اور ملیں گے ہم لوگ آنے والی ویڈیو